اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہوئے ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم یا پھر ڈائیجیشن ان مین تو ہماری باڈی کے اندر بہت سارے سسٹمز پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے سرکوریٹری سسٹم، رسپریٹری سسٹم اسی طرح سے ہماری باڈی کے اندر ڈائیجیسٹیو سسٹم بھی پریزنٹ ہوتا ہے تو جب بھی ہم کسی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پارڈز یا پھر بہت سارے آرگنز مل کے جب کوئی ایک سپیسیفک فنکشن پر فارم کر رہے ہوں یا ایک سپیسیفک فنکشن پر فارم کروا رہے ہوں تو وہ کیا بناتے ہیں؟ سسٹم بناتے ہیں تو ایک سسٹم کے اندر بہت سارے پارڈز یا بہت سارے آرگنز آ جاتے ہیں جو کوئی ایک سپیسیفک فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائیجیسٹیو سسٹم کے اندر بہت سارے پارس یا بہت سارے آرگنز آتے ہیں جو کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈائیجیشن کروا رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہم نے ڈائیجیسٹیو سسٹم کی پروپٹیز دیکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیومن کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے پارس کون کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے ڈائیجیشن میں انوالو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیومن کے ڈیجیسٹیس سسٹم کی پروپٹیز تو ہم نے دیکھا تھا ڈیجیسٹیس سسٹم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیک لائک ڈیجیسٹیس سسٹم دوسرا ہوتا ہے تیو بیلغ ڈیجیسٹیس سسٹم ا futuroشخصہunn کے اندر کون س savage ڈیجے سسٹم ہوتا ہے؟ تیو بیلغ آخر دیجیسٹیس سسٹم تو ڈیجیسٹیس سیسٹم کی دو 적이 ایک ٹائپ تھی دوسرا تیوبیولر تو ہیومن کے اندر تیوبیولر ڈائیجیسٹی سسٹم اب تیوبیولر ڈائیجیسٹی سسٹم کون سا ہوتا ہے تیوبیولر ڈائیجیسٹی سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں انجیشن یعنی فوڈ کو انٹیک کرنے کے لیے اور انجیشن یعنی انڈائیجیسٹی فوڈ کو باہر نکالنے کے لیے الادہ الادہ اوپننگ ہوتی ہے تو اس میں انجیشن اور انجیشن کے لیے الادہ الادہ اوپننگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہیومن کے دیجیسٹیف سسٹم کی لینگت ہوتی ہے آلموسٹ تھرٹی فیٹ یا پھر اسے ہم کہہ سکتے ہیں نائن میٹر اس کے بعد لوکیشن تو کچھ ہیومن کے دیجیسٹیف سسٹم کے کچھ پار تھوراسک کیاوٹی کے اندر آتے ہیں کچھ پار ابڈامنل کیاوٹی کے اندر آتے ہیں تو اس کے لوکیشن کچھ اس کے پار تھوراسک کیاوٹی اور کچھ اس کے کس کے اندر آتے ہیں ابڈامنل کچھ تھوراسک کیاوٹی کے اندر اور کچھ ابڈامنل کیاوٹی کے اندر ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے پار تھوراسک کیاوٹی کے اندر آتے ہیں اور کون کون سے پار ابڈامنل کیاوٹی کے اندر آتے ہیں اور ہمارے دیجیسٹیف سسٹم ماؤت سے سٹارٹ ہوتا ہے اور انڈ کہاں پہ ہوتا ہے انس پہ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ڈائیجیسٹس سسٹم کا کام کیا ہوتا ہے ڈائیجیشن کا اور ہیومن کے اندر جو ڈائیجیشن ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے ایکسٹرا سیللر ڈائیجیشن ایکسٹرا سیللر ڈائیجیشن کا مطلب کیا ہے ڈائیجیشن کی بھی دو ٹائپس تھی ایک ایکسٹرا سیللر ڈائیجیشن دوسری انٹرا سیللر ڈائیجیشن انٹرسلللہ جو سیلز کے اندر ہوتی ہے لیکن ہیومن کے اندر جو دائیجیشن ہوتی ہے وہ سیلز کے اندر نہیں ہوتی وہ الادہ سے ایک پارٹ کے اندر ہوتی ہے کیوٹی کے اندر ہوتی ہے جیسے سٹمک کے اندر اور سمال انٹرسٹائن کے اندر اور سیلز کے اندر نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں ایکسٹرسلللہ دائیجیشن اس کے بعد ہیومن کے اندر جو دائیجیشن ہوتی ہے وہ پانچ سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتی ہے اور وہ پانچ سٹیپ کون کون سے ہیں سب سے پہلے انجیشن یعنی فوڈ کو انٹیک کرنا اس کے بعد ڈائیجیشن اس کے بعد ایبزارپشن اس کے بعد ایسیمیلیشن اور اس کے بعد ایجیشن تو جتنے بھی اورگنزم جن کے اندر ڈائیجیشن کا پروسیس ان پانچ سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے ان کے اندر جو ڈائیجیشن کا موڈ ہوتا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو نیوٹریشن ہوتی ہے اس نیوٹریشن کو ہم کہتے ہیں ہولوزائک نیوٹریشن تو نیوٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے اورگنزم فوڈ لے رہے ہیں اور فوڈ کیسے اورگنزم کے اندر جا کے یوٹیلائز ہو رہی ہے وہ سارا ہم کس کے اندر دیکھتے ہیں نیوٹریشن کے اندر دیکھتے ہیں تو ہیومن کے اندر کونسی نیوٹریشن ہوتی ہے ہولوزویک نیوٹریشن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہیومن کے ڈائجسٹی سسٹم کے پارس ہیومن کے ڈائجسٹی سسٹم کو دو پارس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا میجر پارٹ دوسرا ایسیسری پارٹ میجر والا کونس ہوتا ہے جس سے فوڈ گزر کر جاتی ہے جو اصل میں ہمارا ڈائجسٹیو ٹریک ہوتا ہے یا پھر جسے ہم ڈائجسٹیو ٹیوپ کہتے ہیں جس سے فوڈ گزر کر جاتی ہے وہ والا میجر ہوتا ہے اور ایسیسری کونس ہوتے ہیں جن سے فوڈ تو نہیں گزرتی لیکن ان کا ڈائجیشن میں رول ہوتا ہے یا ڈائجیشن میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ایسیسری تو وہ ہمارے ڈائجسٹیو ٹریک کی یا ڈائجسٹیو ٹیوب کا پارٹ تو نہیں ہوتے تو جتنے بھی اسیسری آرگنز ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم کی ایک میجر آرگن دوسری اسیسری آرگن تو اسیسری آرگن ہمارے ڈیجیسٹیو ٹریک کا یا ڈیجیسٹیو ٹیوب کا پارڈ تو نہیں ہوتے لیکن ان کا رول ہوتا ہے کس میں ڈیجیشن میں تو جو میجر والا پارڈ ہوتا ہے یا میجر والے آرگن ہوتے اس کو ہم ڈیجیسٹیو ٹریک بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو ہم الیمنٹری کنال بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو ہم جی آئی ٹریک بھی کہتے ہیں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک بھی کہتے ہیں اس کے بعد اسیسری والے پارڈ کے اندر کون کون سے آ جاتے ہیں اسیسری والے کے اندر لیور آ جاتے ہیں یہ ہمارے ڈیجیسٹیو ٹریک کا یا الیمنٹری کنال کا پارڈ تو نہیں ہوتا لیکن اس کا رول ہوتا ہے ڈیجیشن میں اس کے بعد پنکریاس اس کے بعد ٹیت ٹنگ اور سلائیوری گلینڈز یہ سارے کس کے اندر آتے ہیں اسیسری آرگنز کے اندر آتے ہیں جو ہمارے ڈیجیسٹیو ٹریک بھی کہتے ہیں یا پھر ڈیجیسٹیو ٹیوب بھی کہتے ہیں یا پھر الیمنٹری کنال یا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سے پارڈ آ جاتے ہیں سب سے پہلے ماؤت کیوٹی اس کے بعد فیرنگز اس کے بعد اسوفیگس اس کے بعد سٹومک اس کے بعد سمال انٹسٹائن تو یہ سارے ہمارے ڈیجیسٹیو ٹیوب کے یا ڈیجیسٹیو ٹریک کے پارڈز ہیں یا پھر الیمنٹری کنال کے پارڈز ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیجیسٹیو ٹریک کی یا الیمنٹری کنال کی لیئرز تو الیمنٹری کنال کے جتنے بھی پارڈز ہیں اس میں فیرنگز سوسو فیگس سٹومک سمال انٹسٹائن لارڈ انٹسٹائن ہر ایک کے اندر چار میجر لیئرز ہوتی ہیں وہ چار میجر لیئرز کون کون سے ہوتی ہیں اس میں سب سے اوٹر آتی ہے سیروسہ اس کے بعد اس کے اندر سیروسہ کے اندر پر ازنڈ ہوتی ہے مسکولیریس اس کے بعد مسکولیریس کے آگے سب میوکوسا اور سب سے انر والی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میوکوسا تو ابھی ہم ان چاروں لیئرز کو دیکھ لیتے کہ وہ کس کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سب سے اوٹر والی لیئر کونسی ہوتی ہے سیروسا تو فارزمپل اگر یہ میں کہتا ہوں یہ ایسو فیگس ہے ایسو فیگس تو اس کی جو سب سے اوٹر والی لیئر ہے یہ سب سے اوٹر والی وہ کونسی ہوتی ہے سیروسا اور یہ بنی ہوتی ہے سیمپل سکویمس اپیتھیلیم سے سیمپل سکویمس اپیتھیلیم کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ سکویر شیپ سیلز ہوتے ہیں اس طرح کے اور سیلز کی ایک ہی لیئر ہوتی ہے اس طرح سے میں سے کہتے ہیں سیمپل سکویمس اپیتھیلیم اس کے بعد سیروسہ کے بعد اندر والی جگہ پہ سیروسہ کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے مسکولیریس اور مسکولیریس مسلز کی لیئر ہوتی ہے اپنے مسلس تین ٹائپ کے مسلس پڑھے ہوئے ایک کو ہم کہتے ہیں سموتھ مسل دوسری کاری ایک مسلس اور تیسرے سکیلیٹر مسل تو یہاں پہ کون سے مسلس پریزنٹ ہوتے ہیں سموتھ مسلس مسکولیریز کے اندر اور سموتھ مسلس بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں لانگیٹیوڈنل یہ اگر اسو فیگس ہے تو اس میں کچھ اس طرح سے ایسے ایسے اس طرح سے جو پریزنٹ ہوتے ہیں مسلس لمبے لمبے ان کو ہم کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل مسل اور کچھ ہوتے ہیں سرکولر مسل جو لانگیٹیوڈنل مسلس ہوتے ہیں وہ آوٹر ریجن میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ آوٹر میں یہ جو ہیں یہ جو میں نے ڈاٹ میں بنائی انہیں ہم کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل سموتھ مسل اور یہ جو انر والے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سرکولر سموتھ مسل تو مسکولیریس کے اندر دو ہوتے ہیں ایک لانگی ٹیوڈنل دوسرے سرکولر سٹمک کے اندر لانگی ٹیوڈنل اور سرکولر ان دونوں مسلز کے ساتھ ساتھ ابلیک مسلز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سٹمک کے اندر لانگی ٹیوڈنل مسلز بھی ہوتے ہیں سرکولر اور سرکولر کے اندر سرکولر کے آگے یہاں پہ کچھ اس طرح کے مسلز ہوتے ہیں ابلیک اس طرح کے ان کے اندر oblique cells ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے سبمیوکوسا اور سبمیوکوسا یہ بنی ہوتی ہے connective tissue سے سبمیوکوسا connective tissue سے بنی ہوتی ہے اور اسی جگہ سے یا اسی لیئر سے اسی لیئر کے اندر بلوڈ ویسلز لیمف ویسلز یہاں پہ انٹر ہوتی ہیں اور اسی پارٹ میں یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے سبمیوکوسا والے لیئر جو ہوتی ہے یہاں پہ بلوڈ ویسلز یا لیمف ویسلز پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے میوکوسا میوکوسا کی بھی فردر آگے تین لیئرز ہیں یہ سب سے اوٹر یہ جو گرین والی ہے یہ ایک لیئر ہے اس کے بعد یہ والی اور یہ یہ تین لیئرز ہوتی ہیں جو سب سے اوٹر والی ہوتی ہے اسیم کہتے ہیں میوکوسا مسکولیریس اس کے بعد جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں لیمینا پروپیریا پروپیریا اس کے بعد سب سے انر والی اپیتھیلیل لیئر ہوتی ہے اور اسی جگہ پہ اپیتھیلیل لیئر کے اندر بہت سارے سیلز ہوتے ہیں جو انزائمز وغیرہ سکریٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ اپیتھیلیل لیئر جو ہے وہ بہت سارے پارٹس کے اندر بہت سارے دیجیسٹیو ٹریک کے جو پارٹس ہیں ان کے اندر موڈیفائیڈ ہوتی ہے جیسے جو سٹمک ہوتا ہے اس کے اندر یہ موڈیفائیڈ ہوتی ہے اور موڈیفائیڈ ہوکے سپیسیفک سٹرکچرز بناتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں گسٹری گلینڈز اور سمال انٹسٹائن کے اندر یہی لیئر موڈیفائیڈ ہوتی ہے اور یہ بناتی ہے ویل آئی تو یہ تھا دیجیسٹیو ٹریک کی لیئرز کے بارے میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیجیسٹیو ٹریک کے ڈیفرنٹ پارٹس اور ہر ایک پارٹ کا تھوڑا فنکشن دیکھ لیتے ہیں اچھا دیجیسٹیو ٹریک کا یا الیمنٹری کنال کا جو سب سے پہلا پارٹ ہے وہ ہے اورل کیوٹی جس کو ہم بکل کیوٹی بھی کہتے ہیں یا جس کو ہم ماؤت کیوٹی بھی کہتے ہیں یہ والا جو ریجن ہوتا ہے یہ والا یہ یہاں سے یہ والا جو ریجن ہے اسے ہم کہتے ہیں اورل کیوٹی اورل کیوٹی کے اندر سب سے پہلے یہاں پہ ٹیتھ ہوتے ہیں اس کے بعد ٹنگ جو کہ ہمارے الیمنٹری کنال کے پاور تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈائیجیشن میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں اور تین ٹائپ کے سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں یہاں پہ پیروٹیڈ سب لنگول اور سب مینڈیبولی ان تینوں کا کام ہوتا ہے سلائیوری سکریٹ کرنا تو یہ تینوں سلائیوری سکریٹ کرتے ہیں جس کے اندر جس کا میجر کمپوننٹ ہے سلائیوری امائلیز جو سٹارج کی ڈائیجیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ اورل کیوٹی کے اندر دو میجر کام ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ فوڈ کی کیمیکل ڈائیجیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور میکینیکل ڈائیجیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اورل کیوٹی کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے فوڈ کی کیمیکل ڈائیجیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور فوڈ کی میکینیکل ڈائیجیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اب chemical digestion اور mechanical digestion ان دونوں کا مطلب کیا ہے mechanical digestion کا مطلب یہ ہے کہ food کو physically توڑا جا رہا ہے مطلب اگر food اس طرح سے تھی تو اس کو اس طرح سے توڑا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے pieces میں اور وہ mechanical digestion کس کے ذریعے ہوتی ہے teeth کے ذریعے دانتوں کے ذریعے اس کے بعد جو chemical digestion ہے یعنی food کی جو composition ہوتی جو اس کی chemical composition ہوتی ہے اسے change کی جاتے ہیں اور یہاں پہ کس چیز کی digestion ہوتی ہے chemicalی starch کی اور starch کی بھی complete digestion نہیں ہوتی incomplete digestion ہوتی ہے اب اس کی complete digestion ہو تو starch glucose میں convert ہوتا ہے لیکن بکل cavity کے اندر starch کی digestion ہوتی ہے maltose وغیرہ میں تو یہاں پہ اس کی incomplete digestion ہوتی ہے تو یہ ہو گیا oral cavity کا کام یہاں پہ food کو chemicalی اور mechanicalی دونوں طریقوں سے توڑا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے pharynx pharynx کی جو length ہوتی ہے وہ ہوتی ہے almost 12 to 16 cm اور اس کو تین major parts میں divide کے جاتا ہے وہ اس کا part جو nasal cavity کے سامنے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ والا یہ جو red میں منے ہوئی کی ہے اسے ہم کہتے ہیں nasal pharynx اور جو بکل cavity کے سامنے present ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اورو pharynx اور جو لیرنگس کے اوپر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لیرنگو pharynx یہ تینوں parts ہوتے ہیں pharynx کے اچھا جب oral cavity کے اندر food کو chemicalی اور mechanicalی توڑ دیے جاتا ہے تو وہ food پھر convert ہو جاتی ہے بولس میں pharynx کے اندر کوئی digestion بغیرہ نہیں ہوتی pharynx سے food کو گزارا جاتا ہے اور اسے کہاں پہ پہنچایا جاتا ہے ossofagus کے اندر اور پھر اسے ossofagus سے stomach میں پہنچایا جاتا ہے pharynx اور ossofagus کے اندر digestion نہیں ہوتی اور food کو pharynx سے گزارنے کے process کو ہم کہتے ہیں swelving تو swelving کا process کیا ہوتا ہے food کو pharynx سے گزارنا pharynx ایک combine pathway ہے food کے لیے بھی اور air کے لیے بھی air pharynx سے گزارنے کے بعد لیننکس میں چلی جاتی ہے اور پھر ٹرکیا میں اور پھر لانگس میں لیکن food جو ہے وہ pharynx سے گزارنے کے بعد ossofagus کے اندر اور پھر ossofagus سے stomach جاتی ہے ossofagus سے stomach میں جاتی ہے اس کے بعد آتی ہے ossofagus ossofagus کی جو length ہوتی ہے وہ ہوتی ہے almost 25 cm اور یہاں پہ بھی food کی digestion نہیں ہوتی اور یہاں سے food کس process کے ذریعے جاتی ہے stomach کے اندر اس process کو ہم کہتے ہیں peristelsis اس کے بعد جب food stomach کے اندر آ جاتی ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ bolus stomach کے اندر آ جاتا ہے تو stomach کے اندر present ہوتے ہیں gastric glands stomach کے اندر gastric glands present ہوتے ہیں اور یہ ossofagus کس میں open ہو رہی ہے stomach میں اور ossofagus جہاں پہ stomach کے اندر enter ہوتی ہے وہاں پہ ایک sphincter present ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں cardiac sphincter آپ ایسا سمجھ لیں دروازہ ایک door present ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں cardiac sphincter اس کے بعد جب bolus stomach کے اندر آتا ہے تو stomach کے اندر جو gastric gland ہوتے وہ سکریٹ کرتے ہیں gastric juice gastric juice کی اگر ہم composition دیکھیں تو اس کے اندر تین measure چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے hydrochloric acid HCL اس کے بعد pepsinogen جس کے اوپر HCL act کرتا ہے اور یہ convert ہوتی ہے pepsin میں اور اس کے بعد intrinsic factor ایک glycoprotein ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں present ہوتی ہیں district juice کے اندر HCL کا کام ہوتا ہے food کو filter کرنا اس کے اندر کوئی بیکٹیری ہے کوئی بھی وائرس ہے اس کو ہتم کرتا ہے HCL اس کے بعد pepsino جن کیا کرتا ہے protein کی digestion کرتا ہے protein کو توڑتا ہے polypeptides اور ڈائی پپٹائیڈز میں پولیو پپٹائیڈز اور ڈائی پپٹائیڈز میں یہاں پہ بھی protein کی مکمل digestion نہیں ہوتی اس کے بعد آتا ہے intrinsic factor اور یہ intrinsic factor آگے جا کے vitamin B12 کی absorption کرواتا ہے یہ تینوں جو پارٹس ہیں HCL pepsinogen intrinsic factor اس میں HCL اور intrinsic factor یہ دونوں release ہوتے ہیں parietal cells یا پھر جنہیں ہم کہتے ہیں oxintic cells جبکہ جو pepsinogen یہ release ہوتا ہے chief cells جنہیں ہم principal cells بھی کہتے ہیں یا پھر جنہیں ہم zymogen cell بھی کہتے ہیں تو pepsinogen chief cells سے release ہوتا ہے اور جو HCL اور intrinsic factor یہ release ہوتے ہیں oxintic cells یا پھر parietal cells اور یہ سارے مل کے کیا بناتے ہیں gastric juice جب food کے اوپر gastric juice act کر جاتا ہے تو اس کے بعد food convert ہو جاتی ہے قائم میں یعنی stomach میں سے food جب stomach کے اندر gastric juice bolus کے اوپر act کر جاتا ہے تو اس کے بعد food convert ہو جاتی ہے قائم میں اور پھر وہ قائم کہاں پہ آتا ہے small intestine کے اندر جاتی ہے تو stomach کے بعد food کس کے اندر آتی ہے small intestine کے اندر اور small intestine کے بھی تین major parts ہیں اس میں سب سے پہلے دیوڈنم اس کے بعد جیوڈنم اور اس کے بعد ileum یہ تین major parts ہیں small intestine کی اور small intestine کی جو لنگت ہوتی ہے وہ ہوتی آلماسٹ 6 میٹر اس میں سب سے پہلے دیوڈنم دیوڈنم کی جو لنگت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آلماسٹ 25 سینٹی میٹر اس کے بعد جیوڈنم کی لنگت ہوتی ہے 2.5 میٹر اور اس کے بعد ileum کی ہوتی ہے 3.5 میٹر اچھا ایک اور بات جو stomach ہوتا ہے اس کی جو inner lining ہوتی ہے اس کی جو مکوسہ ہوتی ہے وہاں پہ 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 گسٹر گلینڈ لیکن small intestine جو مکوسہ ہوتی ہے وہاں پہ پہ ہوتی ہیں اس کے بعد دیوڈنم پارٹ یہاں پہ maximum digestion ہوتی ہے تو ہمارے digestive tract کے اندر جو maximum digestion وہ کہاں پہ ہوتی ہے دیوڈنم کے اندر اس کے بعد جو digestion کمپلیٹ ہوتی ہے وہ جیوڈنم کے اندر ہوتی ہے اور جیوڈنم کے اندر ساتھ ساتھ absorption بھی start ہو جاتی ہے اور جو maximum absorption ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ileum پارٹ کے اندر تو stomach کے اندر اس طرح کی absorption نہیں ہوتی جو جو میکسیمم absorption ہوتی ہے وہ ileum کے اندر ہوتی ہے اور اس سے کم absorption جیوڈنم کے اندر ہوتی ہے اور سب سے کم جو absorption ہے وہ دیوڈنم کے اندر ہوتی ہے اور جو دیوڈنم کی لنگ ہے وہ 25 سنٹی میٹر اور جیوڈنم کی 2.5 میٹر اور ileum کی 3.5 میٹر تیوڈنم کے اندر تو ہم اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں قائم اور stomach اور small intestine دونوں کے junction پہ ایک sphincter یا door present ہوتا ہے اس sphincter کم کہتے pyloric sphincter اور small intestine کے اندر یہاں پہ liver کی بھی secretion ہوتی ہے اور pancreas کی بھی secretion ہوتی ہے pancreas ریلیس کرتا ہے pancreatic juice اور liver ریلیس کرتا ہے bile تو یہاں پہ turanum کے اندر bile بھی آتا ہے جو liver secret کرتا ہے اور pancreas سے pancreatic juice بھی آتا ہے اچھا pancreatic juice کا کام کیا ہوتا pancreatic juice کے اندر major present ہوتا ہے ایک enzyme جس ہم کہتے trip sin trip sin jen یہاں پہ pancreatic amylase ہوتا ہے اور pancreatic lipase ہوتا ہے lipase lipid کی digestion کرتا ہے اور amylase carboid rage کی digestion کرتا ہے اور trip sin jen پروٹین کی trip sin jen in active farm میں اسے پہلے trip sin میں convert کروائے جاتا small intestine کی اندر ہی release ہوتا enter kinase اور یہ enter kinase trip sin جن کو trip sin میں convert کرتا ہے اور وہ trip sin پروٹین کی digestion کرتی اس کے بعد جو lipase ہوتا lipid کی digestion کرتا ہے اور lipid کی digestion تب وہ کرتا ہے جب bile آکے lipid کو کرتا ہے emulsify emulsify یا پھر ان کی break down کرتا ہے جب lipid کی break down ہوتی ہے تب lipase ان کے اوپر act کرتا ہے اور ان کی break down کرتا ہے lipid کی break down کرتا ہے تو bile کا کام ہوتا ہے emulsify اس کے بعد ان کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہ lipid کی absorption بھی کرواتے ہیں اس کے بعد جیجنم کے اندر food کی digestion کمپلیٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ food کی absorption بھی ہوتی ہے اور جو maximum absorption ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ileum کے اندر اس کے بعد جب food کے اوپر small intestine کے انزائم ایکٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد food convert ہو جاتی ہے کائل میں اس کے بعد food آتی ہے large intestine میں تو small intestine کا ileum part ہوتا ہے یہ انٹر ہوتا ہے large intestine کے اندر وہ part جہاں پہ small intestine large intestine chileo saccal sphincter تو large intestine کا جو سب سے پہلا part ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں secum اس کے بعد اس کا part آتا ہے kolon اور اس کو ہم تین parts میں divide کرتے یہ والا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ascending kolon یہ transverse kolon اور descending kolon اور large intestine کے اندر ہوتی ہے water کی absorption اس کے بعد یہاں پہ vitamin K کی اور بہت سرے ions کی absorption ہوتی ہے descending kolon کے بعد آتا ہے rectum اور rectum کے اندر undigested food یا waste material store ہوتا ہے اور پھر anis کے ذریعے اس undigested food کو body سے remove کر دیا جاتا ہے یہ digestive track different parts اور ان کا ہم ہار ایک pod کو detail سے بھی دیکھیں